بسم اللہ الرحمن الرحیم دس دسمبر سال دو ہزار اکیس اور آج جمعے کا دن اسی پاک پروردگار کے لیے تمام تعریف ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکترس پر بے شمار درود و سلام پولٹیکل ایکانومی کے پروگرام دادا پوتو شوکا جی سپیشل اپیسوٹ جو کیا آپ کے فیڈ بیک پر مشتمل ہوگا آپ کے بھیجے کے سوالات کے جوابات آج کے پروگرام میں ہم دادا جی سے حاصل کریں گے دادا جی السلام علیکم وآلیکم السلام دادا جی کیا حال ہے اللہ کا بڑا کرم عنایت نواز شنگ کے ہم آپ کی خدمت میں بے شک بے شک شاہد خن کا میسیج ہے آپ نے نہ سوال کا غصہ نہیں کرنا ہے یہ بہت لوگوں نے سوال پوچھا بنیادی طور پر سٹاک کا بوم اور پروپٹی کے بوم کے درمیان کنفیوز ہو کے رہ گئے ہیں اچھا کہتے ہیں آپ نے کہتا ہاں مجھے بھی کسی نے کہا جی سٹاک ایکچینج کریش کرے گی تو پروپٹی میں بوم آئے گا ادھر سے ایف بی آن نے نئے ریٹ لگا دی لیکن زہرے ایک دن پہ ریٹ سسپینڈ ہو گیا کہ پہلے تو آپ کا وہ والا ہے وہ ہم نے کل اس دن کے پروگرام میں عرض بھی کر دیا تھا کہ وہ ریٹ آلہ دکھانے کا مطلب کیا تھا ایک ساتھ چی تیری یہ بھی آیا ٹھیک ہے صاحب کی منی وائٹنگ ہونی ہے تو ایک پلاٹ بیج کے وہ ایک کروڑ پہ شو کرتے ہیں تو اگر وہاں پہ وہ چار کروڑ پہ شو کر لیں گے ہاں تو پریکٹیکل پرپس کے لیے نوٹیفکیشن تو ایگزیسٹ کرتا ہے نا بھلے زبانی کلامی اس پہ امول درامت مضطل ہے بار والی پارٹیوں کو تو دکھایا جا سکتا سمجھ کر لو جی تو یہ اس پرپس کے لیے کیا گیا ہے میں ابھی تک اس پہ قائم ہو جی پاکستان کے اندر اب دیکھئے نا جو پراپٹی ایک کروڑ پہ کی تھی تین سال پہلے ٹیکنکلی آٹومیٹکلی پونے دو کروڑ کی تو ایک کروڑ اسی لاکھ کی تو ہو گئی ہے نا ابھی تو پراپٹی نے یہ والا فیکٹر ان کرنا ہے پراپٹی آپ کی رہتی ہے ڈالر ٹرم کے اندر جی تو وہ ایک کروڑ روپے والی پراپٹی جو ہے پونے دو کروڑ کی تو پونے ایک کروڑ اسی لاکھ کی تو آٹومیٹیکل ہوا چکی ہے نا اب اس میں کوئی گین نہیں ہے اب اب جو وہاں پہ اپریسیشن ہوئی ہے نئے گھر بنے ہیں ٹھیک ہے لوگوں کا فلکس ہوا ہے اس کا گین اس میں زیادہ ڈالیں تو پین سال کے اندر پراپرٹی کے پرائزیز ڈبل تو ہو گئی ہے نا یار ڈبل سے زیادہ تو چلی گئی ہے نا کہ نہیں جو چلی گئی ہے ٹیکنکلی چلی گئی ہے اب ایڈجسٹمنٹس ہونی ہیں بائر اور سیلر کے درمیان نا وہ اس کی ایکچول ویلی ہو چکی ہوئی ہے اس ایڈجسٹمنٹ کا نام بھوم ہوتا ہے اللہ اللہ خیصل واہ مشرف صاحب نے چالیس روپے والا ڈالر ساٹھ پہ آگے سیٹ کیا تھا نا اور بڑے کارنامہ گنوایا تھا کہ ساٹھ تھے میں پچا پرسنٹ ڈیپریسیشن کے اوپر تو انہیں ایک سو بائیس پہ ملا تھا اور ایک سو ستر پہ بیٹھے ہوئے ابھی تک ایک سو اسی پچاسی کا ترانہ پڑھ رہے ہیں ایک سو پچاسی کا ترانہ پڑھ رہے ہیں تو وہی پچاس پرسنٹ ہو گیا جے اور اس کے بعد پھر تو یہ ہے جی ابھی میں اس پہ قائم ہوں ابھی دوزار بائیس اور تیس بائیس میں جا آگے ڈیفیوز ہونا ہے نا اس نے انڈویجول جگہوں کے حوالے سے اور افراد کے حوالے سے ویری کر سکتا ہم ایک جنرلائز گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جس کے اندر تمام چیزوں کو ایٹ ان ایوریج دیکھا جا رہا ہوتا ہے آگے چلیے جی منور اقبال نے مصرح پوچھا کہ کیا بتا سکتے ہیں کہ دو ہزار بائیس میں گولڈ کو اب کہاں دیکھتے ہیں آہ یہ انٹرنیشنل ٹرینڈز ہیں میرا خیال ہے کہ شاید گولڈ یہ اس کی ویرے سے ایک دفعہ تو نیچے آئے گا کرونا کے باعث ہے کرونا میں اوپر جاتا ہے ہاں کرونا میں اوپر جاتا ہے ہیڈج ہوتی ہے نا چیز لوگ لوگ ویلے بیٹھے ہوتے ہیں کرو میں جی جی ہیڈجن کرتے ہیں ہونے سٹا کھیڑ لئی ہے آہ کرونا میں گولڈ کے حوالے سے ایکیس سو ڈالر پر آنس سے لے کے چوبیس سو ڈالر پر آنس تک یعنی کوئی ڈیڑھ لاکھر پی اٹھول پونے دو لاکھر پی اٹھول مائیک نہیں چھڑنا بہت صاحب کی بڑی میرے بانی انہی قیمت سون گئی میرا ہے باٹی جی زید مسعود آپ کے میسیج کا شکریہ جان بوجھ کے آپ کا میسیج سکپ کر رہا ہوں کہ دو ہزار چودہ میں جو اے پی اس کا سانے ہوا تو اس کے ذمہ دران کا دادا جنہی ایک دفعہ نام لیا تھا کیوں لے نام اکانومی کا پروگرام ہے بھائی جان کیوں آپ ہمارا بیڑا گھرک کر رہے ہیں وہ جذبات میں کبھی کہہ رہے ہوں گے اچھا نہیں ازیر غنی فری لانسنگ کے جو آہ کورسز ہوتے ہیں ٹوٹل فراڈ ہے فراڈ نہ کریں اور بائی دو وے اگر آپ تھوڑی سی بھی میں لگا اگر اللہ تبارک وطالہ نے آپ کو اکل کے سو درجے دے رکھے میں لگا سو دانے اتا کی ہیں اکل کے ٹھیک ہے تو ایک دو دانے استعمال کریں تو یوٹیوب کے اوپر بہت زیادہ فری لانسنگ کے حوالے سے آپ کو ویڈیوز مل جائیں اب پہلی فرصت میں وہ دیکھنا شروع کریں ٹھیک ہے جا آگے نا اس کے اوپر لکھیں فری لانسنگ اور دیکھنا شروع کر دیں وہ ویڈیوز جو بھی آئے پاکستان کی آئے انڈیا کی آئے اس کو دیکھنا شروع کر دیں دو تین دن کے اندر آپ پھلا چلے گا آپ خود فری لانسنگ کا انسٹیٹوٹ کھول گئے بیٹھے ہیں جی یہ ہوتا ہے جی کسی وقار ذکا فراڈ یہ کے پاس پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے خود پڑھیں خود مطالعہ کریں اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مطالعہ ٹھیک ہے دوسرا لفظ ذرا واحیات بنتا ہے مطالعہ اور شادی یہ آپ خود ہی کرتے ہیں تو ہوتا ہے مطالعہ سیکھنا کسی کام کو بڑھیں گے تو سیکھیں گے نا ٹھیک ہے ہاں چھوٹا بن کے سیکھیں گے تو کپڑے بڑے گندے ہوں گے جی آگئے اب اس کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی انسٹینٹی it's at peak right now غیر یقینی صورتحال اپنے انتہا کو پہنچکی ہے جن کے پاس کیش ہے وہ انویسٹ کرنے سے ہچکچا رہے ہیں لازمی ہمار ہے alarming situation ہے فرمائیے کیا ایسا ہو کہ انسٹینٹی ریموو کر دے کیا چیز اس کو ریموو کر سکتی ہے غیر یقینی کی صورتحال جنہوں نے ریموو کرنی ہے ان کے مفاد بھی نہیں ہے غیر یقینی کی صورتحال رہے گی تو وہ win win situation میں رہیں گے اس لیے غیر یقینی کی صورتحال تو ختم نہیں ہونے لگی آپ اس کے ساتھ جینا سیکھ لیں جینا سیکھ لیں یا کوئی کام کرنا سیکھ لیں یہی تو ان کا survival ہے ٹھیک ہے انہوں نے غیر یقینی کی صورتحال ختم نہیں ہونے دینے جے اور آپ کو یہی باور کروا کے رکھنا کہ آپ کا بیڑا گھرک ہو گیا ہے آپ کی جیب میں جو سونا تھا وہ پتل ہو چکا ہے ٹھیک ہے ہاں اور ہماری جیب میں جو پتل تھا وہ سونا ہو چکا ہے یہ انہوں نے آپ کو میڈیا کے ذریعے باور کروا کے رکھنا ہے ادارہ جاتی پروپیگنڈے کے ذریعے یہ بات آپ نے نہیں مان آپ نے کہا نہیں میرا بھی سونا انہیں سونا ہے پانس سرہ جتنا آپ کا ہے تو اس طرح آپ کا survival نکلے گا اصل چیز جو matter کرے گی وہ آپ کے اصاب کی مضبوطی کرے گی کہ آپ ان کے پروپیگنڈے کے سامنے کتنے کھڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی دوسری بات عویس نے کہی کہ دادا جی جیسا کہ سوشل میڈیا پر بیعث چل رہی ہے کہ دنیا کے بڑی بڑی جو technology companies ہیں ان کے heads indians بن رہے ہیں کیا ہمارا education system flop آیا یا ان کا system ہم سے بہتر ہے دیکھئے وہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کینیڈا نے ایک سکیم دی کہ جناب جو یہاں پہ آگے چار سالہ degree کرے گا ہے تو اس کو جب وہ pass out کرے گا تو Canadian nationality کے لیے بھی ہم consider کریں گے fast track کے اوپر اگر میں آپ کو دوزار بیس کے figures بتاؤں تو اٹھائیس سو ایسے بچے یونیورسٹیوں سے graduate کی ہیں جن کو fast track کے ذریعے Canadian nationality دی گئی اور ان میں ساڑھے چھوٹی سو indians تھے جب آپ اس کی وجہ واجوہات تلاش کرنے نکلتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی کینیڈا کی طرف سے یہ announcement ہوئی تو اس کے ساتھ ہی وہاں کی حکومت نے بینکوں کے ذریعے لون جاری کرنے شروع کر دیا کہ جو بھی طالب علم کینیڈا میں کسی بھی college یا university میں داخلہ لے گا تو اس کی فیس اس بینک کے ساتھ agreement sign کرنے کے بعد اس بچے کی اس college کے account میں براہ راست جمع کرا دی جائے گی اور جب وہ بچہ graduation کر کے job پہ آئے گا تو وہ اپنا لون payback کرے گا اور interest free لون دیا اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہماری حکومت نے کبھی ایسا کرنے کے بارے میں سوچا بھی ہمارا تو جب ان کا نام indians کا شامل ہوا تب تو ہمارا نام بھی شامل نہیں تھا اس کے اندر پھر وہاں کی پاکستانی جو community ہے پاکستانی canadian جو ہیں انہوں نے بقاعدہ ایک جدو جہود کی جسٹن ٹرودو کا مکو ٹھپا اور جسٹن ٹرودو صاحب نے دو ہزار اٹھ بیس کے اندر آ کے پاکستانیوں کو بھی اس category میں شامل کر دیا ہوا ہے اب پاکستانی بھی اس حکیم کے لیے qualify کرتے ہیں لیکن بتائیے کہ ہمارے علاوہ کون ہے جو یہ بات آپ کو بتا رہا ہو نمبر ون اور آپ جو آٹھ دس ہزار لوگ ہمارا پروگرام سنتے ہیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کا یہ concern ہو ٹھیک ہے پیسے لگیں گے چار سال کے کیونکہ اتنے زیادہ نہیں لگیں گے جتنے میریک اور برطانیہ میں لگتے ہیں کم لگیں گے لیکن پیسے لگیں گے اور پیسے لگنے کے بعد آپ qualify کر جائیں گے یہ وہ حکومتوں کی پولیسیاں ہوتی ہیں collectively جو اس کو لے کے آتی ہیں جب ان کی حکومت نے دیکھا کہ آئی ٹی کے اندر ایک اتنا بڑا آ رہا ہے تو وہاں کے اداروں نے وہ ڈگرییاں شروع کی اور ان ڈگریوں کے نتیجے میں وہاں سے بچے graduate ہوئے دیکھیں دس ہزار بچہ اگر graduate ہو کے نکلتا ہے تو اس میں سے ہزار بچہ بھی جس طرح ابلتے ابلنے والے پانی کے اندر سے اس کے مالیکیون ہوا میں نکل جاتے ہیں اس طرح یہ بچے جو extra ordinary talented نکلتے ہیں دس ہزار بچے میں سے ایک سو بچہ تو نکلتا ہے نا ایکسٹرا ordinary تو وہ پھر نہیں ان کے لیے جگہ بنتی ہوگی نا indians economy کے اندر تو وہ باہر نکل گئے کوئی امریکہ چلا گیا کوئی برطانیہ چلا گیا کوئی اسٹریلیا چلا گیا امریکہ میں اس وقت demand تھی وہ جا کے اس پہ چڑے اور پھر وہ آجاداروں کے سربراہ ہیں کیا ہم نے سنجیدگی سے اس حوالے سے سوچا ہے نہیں اور سوچنا بھی نہیں میری طرح کی کوششیں افرادی سطح کے انفرادی سطح کے اوپر ہوتی رہیں گی لیکن وہ قومی سطح پہ کوئی impact create نہیں کر پاتی ہیں جب آپ قومی سطح پہ اس کی پولیسی نہیں بناتے تو پھر یہ ہی ہوتا ہے آخری بات ہم نے امریکہ کو کیا بھیجا ہے ہم نے جنرل آسم باجوا کے حرام خور پتر بھیجے ہیں جو نشہ کر کے وہاں لڑائیاں کرتے ہیں جو وہاں پہ نشہ کر کے لڑائیاں کرتے ہیں مار کھاتے ہیں ناک تڑوا کے گھر آ جاتے ہیں آپ اندازہ کیجئے کہ کینیڈا کے اندر کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ سڑک گلی کے دونوں طرف ہی ریٹائر فوجی حضرات مقیمت دس سو بندہ کی کریں ٹھیک ہے اور وہ یہاں سے سکون سیادہ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار ہے اگر پینشن میں گزارا نہیں ہوتا تو انہوں نے کہا جالی جھوٹی ویب سائٹ لانچ کر رکھی ہے اور مہینے کا کروڑ چلو کروڑ نہ ہوئے گا مہینے کا کوئی دو لاکھ روپیہ جو ہے وہ پانچ میں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ سے بقاعدہ وظیفہ آ جاتا ہے اس مدر کے اندر وہ ایاشی سے بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں ان کو یا ان کی اولادوں کو سٹرگل کرنے کی کیا ضرورت پڑھنے کی کیا ضرورت اور زیادہ دور لگائیں گے تو وہاں پہ ڈپارٹمنٹل سٹورٹ کھول لیں گے یا پراپٹی کے کاروبار کے اندر چلے جائیں گے تو پھر نتیجے کے اندر ہائی ٹیک کے اندر تو آپ کے نمائنگی ختم ہو گئی نا یہاں بہت دور لگائیں گے نا حب الوطنی کا تکارہ ایشین ریسٹورنٹ پاکستانی کھانوں کا ذائقہ یہ کھول لیں گے تو بھائی جن نہیں ہے نا روجان مطلب نہیں بناتے ہم بچوں کو اس طرف گائیڈ نہیں کرتے یا جو جو لے جا سکتے ہیں اپنے بچوں کو وہ نہیں لے کے جاتے ٹھیک ہے لیکن اپنے پروفیسر اکرم چودری صاحب جو ہیں جو سرگودہ یونیورسٹی کے وائز شناستر رہے ہوئے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ گوگل کے اندر بڑے اہلا عدے پہ ہیں ان کا صاحب زادہ ایمائی ٹی سے پڑھ کے آیا وہ آیا یہاں پہ رہا زلیل ہوا چنگی طرح اور نکل گیا ابے کو پکڑ کے نیب نے جیل میں تن دیا ایک سال تک اس نے کیس لڑا صرف یہ کرنے کے لیے کو یا میرے ابے دوستو کیتا کیجئے اور اگلی بات میں آپ کو بتاؤں جے ٹھیک ہے دوسرا بیٹا ڈاکٹر آسٹریلیا میں اپنی چالی علاقے کی نوگری چھڑ گیا ہے اور آیا کس لیے کہ میں شوقت خانوں میں انسانیت کی خدمت کرنے جارہاں اور وہ جوب پہ تھا جب اس کے باپ کو عمران خان نے اٹھوایا اور وہ گیا کہ تم مجھے جانتے ہو میں کیا سیکریفائس دے کے آیا وہ ہوں میرا باپ ہے میں اس کے گھر میں رہتا ہوں میں اسٹریلیا میں اپنی سٹیٹ چھوڑ کے آیا ہوں صرف شوقت خانم میں چاندے ٹکوں کے لیے کام کرنے پر ملک وہ چالیس لاکھ کی نوکری چھوڑ گیا تھا نا اس کو یہاں پہ چار لاکھ تنخواہ نہیں ملتی تھی ٹھیک ہے پیور انسانی خدمت کے لیے آیا الحمدللہ ہماری معاشیت نے ہماری ایکانمی نے ہمارے ملک نے دونوں کو چھترال کر کے یہاں سے نکالا ڈاکٹر بھی واپس سے لگے چھوڑ کے ٹھیک ہے اور آپ امیجن کریں کہ وہ جس بیماری کا سپیشلسٹ ہے میرے یاد آگیا یاد وہ بیماری کا سپیشلسٹ دنیا میں ہیں ہی ساتھ آٹھ وہ پسیلیا میں اتنی بڑی سٹریٹ ہے اس کی اجاز ہے اپنا اللہ اللہ خیر صلی اللہ ٹھیک ہے اور وہ مختلف ممالک میں جاتا ہے وہ والی چیزیں چیک کرنے کے لیے سعودی عرب کا رہی ہے آپ نے دو کا تذکر ہے کہ ایک تیسرا بھی ہے چالیس ہزار دنیا کی جاب کو تھوڑے مار کے آیا بڑی منتیں کی نا میں نے کہا تو آیا کیوں اس نے کہا پی ٹی اے کا میں نے منشور پڑھا ہے میں نے کہا اچھا جی اگر اس منشور پہ بیس پرسنٹ بھی عمل ہو گیا تو پاکستان پکڑائی نہیں دے گا پچھلے افتے بھاگ گیا بھاگ گیا نہیں وہ ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ تو بس بیٹوں نے تیسرا بیٹا کے آنے بھلا تیسرا بیٹا ہے اچھا ٹھیک ہے ہو یار جیسے دن ساکم نصار نے اس کے باپ کی عدالت میں بھیجتی کی وہ ساکم نصار کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ اپنی زبان کو کنٹرول کرو تم میرے باپ کے بارے میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے ساکم نصار کی بولتی بند ہو گئی اس گھٹی آدمی کی پوڈیم چھوڑ کے وہ کیا کہتے ہیں وہ عدالت میں سے بھاگ گیا تھا اس نے کہا تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو میرا باپ ہے میں اس وقت وہاں پہ گزریستان میں کمان کر رہا ہوں تم یہاں پہ بیٹھے میرے باپ کو گالیاں بک رہے ہو تیری جب اس نے تیری کی تو باپ گیا ساکم اپنے سارے عدالت میں سے ٹھیک ہے اور دیکھیں اب اس تیسرے کا بس نہیں چلتا کیونکہ جاب کی ہے نا لیمیٹیشن اور اس نے مطلب کہ میرا خیال ہے وہ اگلی پرموشن نہیں لے گا ٹھیک ہے وہ بھی چلا جائے گا یہ کرتے ہیں جی ہماشر اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ نا اور وہ پروفیسر آپ سوچ رہے میں نے جانا آج کل ان کو ملنے کے لیے سوچتے ہیں یار یہ گھر بنایا اور یہ سارا کچھ کیا اور سارے ہی چلے گئے اور اس سسٹم نے ان کو جوتے مار مار کے نکال ٹھیک ہے خیر ہے ہمیں بات آگئی ٹائم گا اس لیے نہیں ہوتا یار لیکن اپنی انفرادی سطح پہ اپنی فیملی سے باہر نکل کے کوئی ایک دو دیئے جلا دے نیچے اپنا تو اتنا کی کام ہے نا جتنی آپ کی بسات ہے اس کے مطابق دیئے جلا دے تاکہ ہمارے پاس اتنے بچے ہیں ایک تو ہم ان کو کھپائیں ٹھیک ہے ان کو چھوڑ دیں لیکن ان کو تو جو ہے ان کو تو کہیں نہ کہیں کھپانا ہے نا ادروائز یہ پھر چڑ جائیں گے ان کی اتھے لبائے لبائے جی اور پھر انسیڈنٹ شروع ہو جائیں گے جو سیال کوٹ میں وہا تو ایک ہے نا ان بچوں کو انگیج کریں منٹلی طور کے اوپر اور ان کو یار گروہ کریں ان کو ایک اچھا انسان بننے اچھا اور کامیاب دنیاوی طور پہ بھی اور اخروی طور پہ بھی بننے کی جو ہے طرف مائل کریں جی جی مختصر رکھیں بات کو نیکسٹ میسیج نہیں مکرم قادا جی پراپٹی بہت اوپر چلے گی انٹری لینے کا ٹائم کب ہوگا اب کچھ لوگ کہہ رہے پراپٹی اوپر نہیں گئی کچھ لوگ کہہ رہے بہت اوپر چلی گئی بارال بھائی جن میں تو ان کو اس لیول کو بیچنے کے دن سمجھتا ہوں خریدنے کے دن نہیں سمجھتا ہو سکتا ہے آپ کو کسی انڈویجول لیول کے اوپر ایسا سوئنگ مل جائے ٹھیک ہے کہ جس سے آپ بہت پیسے بنا لیں اور آپ کہیں کہ دادا جھوٹ بولتا تھا میں کسی انڈویجول پاکٹس کی بات نہیں کر رہا ہوں کئی جگہ کے اوپر اس وقت اوپرچنیٹی اویلیبل ہوگی کہ آپ صرف فائلیں ہی لیں اور بیچ کے نکل جائیں لاکھوں کروڑوں کی دھیاری لگا کے میں اس سے بھی ڈنائے نہیں کر رہا لیکن اوورال اگر پراپٹی کا سنیریو دیکھیں تو آپ بس میس کار چکے اور یہ بات آپ میرے دوہزار انیس اور بیس کے پروگرام نکال کے دیکھ لیں میں نے بارہا کہا گالیاں بھی کھائیں ہنتانے بھی سہر ہیں ٹھیک ہے کہ یار یہ پراپٹی بوم ہونے جا رہی ہے پراپٹی بوم ہونے جا رہی ہے اس کو پکڑ لیں اس کو پکڑ لیں اب میں اس کا ہم ہی نہیں ہوں اب میں کہتا ہوں کہ اب بس میں سو گئی اگلی بس کا انتظار جی محمد زبیر آپ کے میسیج کا شکریہ اس سے ملتا جلتا ہے میسیج میں نے یاد پڑھا ہے کہ میں نے پہلے بھی پڑھا تھا سٹاک مارکٹ میں کون سے شیرز ہیں جن پر انٹرسٹ ریٹ کا اثر نہیں ہوتا ایسے کوئی شیر نہیں کیونکہ انٹرسٹ ریٹ نے اوورال معیشت کو گھمانا ہوتا ہے اور سٹاک مارکٹ تھرمامیٹر ہے بیرومیٹر ہے کس کا معیشت کا جی سمائے سکویز ہو گیا تو پرانی زمانے میں بھی ساردیاں نانیاں دادیاں کہنی سیر نو بخار چڑھا ہے ٹھیک ہے سیر کو بخار چڑھے چڑھنے کا مطلب ہوتا ہے سیر تاپرا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا تھا کہ لتا نو بخار نہیں ہے ٹھیک ہے آپ بغل میں تھرمامیٹر لگائیں گے تو وہ ٹمپریچر نہیں دے گا سار پہ تھرمامیٹر لگانا پڑا گا نہیں ایسا نہیں ہوتا یہ ساری باتیں بنی ہوئی ہیں بات کیا کی تھی انہوں نے انٹرسٹ ریٹ کا کن شروع پہ ایسا نہیں آتا تو اس لیے جب شرح سود ہوتی ہے وہ پوری معیشت کو کا بخار ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو سارے جسم پہ اس نے اثر کرنا ہوتا ہے اور کرتا ہے جی محمد نعیم علی دادا جی میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ایک بیٹا ایک بیٹی منتری سیونگ پانچ سے دس ہزار ہے آپ سے گزارش ہے کہ کچھ شیڈز بتا دیں سٹاک مارکٹ کے حوالے سے رہنمائی کرتے ہیں بیٹا پانچ سے چھے زار پر میں آپ کیا خریدنا چاہ رہے ہیں وہ آپ لے لیں او جی ڈی سی ایل میں ڈالنا شروع کرتے ہیں جتنا بھی آتا ہے مہینے کا خریدتے جائیں کم از کم اگلے چار سے پانچ سال کے لیے تو اچھی ہے وہ بیٹھ ٹھیک ہے پھر اس کے اور بڑی آپشنز ہیں اور بڑی آپشنز ہیں پروگرام کے بعد بتاتا ہوں یہ ایک سال کا لوٹ آچ ہوا ہے کن کن شہرہ میں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یا لوگوں کو ایک دو لوگوں کو بھی آپ چاہتے ہیں مریا سے سی پی اٹھا کے لے جائے ہیں یا نہیں لوگ جو ہیں نا وہ پیسے بتانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے انہیں نہیں پتا چلنا وہ اتنے لڑڑ ہیں انہوں نے پھر پوچھنے آیا ہے ہمیں تنکر میں لیکن ایک آن بتا دیا کریں او جی ڈی سی بتا دیا نا او جی ڈی سی تو میں نے بتایا نا خبر تو میں نے پڑی تھی تھی یہ اس طرح تو نہ کریں اچھا ٹھیک ہے باکہ انچہالا ریکس ٹھیک پہ کچھ پڑھ پڑھا آکے پھر بیٹھیں گے ٹھیک ہے تو بس ونڈ اپ کریں چھوٹے چھوٹی ہوگئی لیں سامین اکرام دوبارہ ارز کر رہا ہوں کہ پاکستان کا جو فیملی سلور اس کو کہا جاتا ہے انگریزی کا محاورہ زیور جو ہے ریاست پاکستان کے جو اساسیں ٹکے ٹوکری ہوئے پڑے ہیں عمران خان کو گالیاں دے لیں عمران خان کو لانے والوں کو گالیاں دے دیں اس کے علاوہ کیا حل ہے اس کے علاوہ حل یہ ہے آپ وہ اساسیں سستے دموں لے لیجئے آپ کی بھی عزت رہ جائے گی گھر کمال گھر میں رہ جائے گا جو باہر سے آکے خرید دے گا نا وہ جب خرید دے گا تب بھی آپ کو زلیل کرے گا بچے گا تب بھی زلیل کرے گا کر کے جائے گا ٹھیک ہے اس کی بجائے گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے اوڈی ڈی سی ایل ہمارا فیملی سلور ہے پی پی ایل پی او ایل پی ایس او انگرو فوجی فرٹیلائزر یہ ہمارے فیملی سلور ہے فوجی کو پہلے رکھے نا ترتیب تو ٹھیک رکھے ہاں ترتیب ٹھیک رکھے ہیں فوجی کو پہلے رکھے ہیں مو جو بات نہیں کرنا تو ان کو خرید لیجئے یہ سستے ترین لیولز پہ آیا ہوئے ہیں زلیل اس نے کیسے کیا ٹو ایٹی نائن پہ او جی ڈی سی کا آل ٹائم ہائی ہے وہ وہاں یا دو سو ستر پہ دو سو پچتر پہ آپ کو بیج کے گیا اب وہ پچاسی پہ ہے اب وہ پچاسی پہ ہے وہ پھر خرید رہا ہے اس کو خرید دیئے اپنا فیملی سلور اپنے ہاتھ میں رکھ لیجئے اور مطلب حکومت جتنا مرضی کہتی پھرے ابھی اس آہ کل کس نے بکواس کیا ہے نا کہ ہماری گیس اگلے چار سال میں ختم ہونے والی ہے نہیں ہونے والی ابھی تو گرگری اور کے پی کے اندر ایک اور بڑی فیلڈ ہے اس کو تو ابھی ہم نے کنیکٹ ہی نہیں کیا اور ان سب کے اندر ہمارے او جی ڈی سی ایل کا حصہ ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ خرید دیئے ان کو ان کو انویسٹمنٹ نہیں سیونگ کے طور پر رکھ چھوڑیے یہ ایسے ایسے شیئر ہیں کہ جو مستقبل میں بس بہت سارے کام کر جائیں گے کسی بھی انشورنس سے اچھا ہے کہ اس وقت او جی ڈی سی ایل خرید کے رکھ لیا جائے پی پی ال لے لیا جائے میں انہی طریف کار گیا ہم لوکہ نے کہنا ہے نہیں او جی ڈی سی ایل کو لو کمیشن پڑے آئے نہیں ہماری ہمارا فیملی سلور ہے اس کو اتنا خجل نہیں ہونا چاہیے یار ریاست ہماری ماں ہے اور یہ ماں کا زیور ہے تو ماں کا زیور بزار میں کیوں بھکے آپ خود خرید لیجئے وہ تو سوینیر ہوتا ہے یار اولاد کے لیے اس میں پروفٹ نام بھی آئے تو اس لیے سوینیر ہونا چاہیے کہ یہ ماں کا زیور ہے ٹھیک چلے اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ آپ کو سانیہ اطاق کرے اور سانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق آمین آمین دادا جی بہت شکریہ ناظرین اکرام پولٹیکل ایکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو اور آج کا یہ سپیشل اپیسوڈ جو کہ آپ کی فیڈبیک پر مشتمل تھا آپ دیکھ رہے تھے میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے محضبن وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ عزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل کل تک کے لیے اللہ حافظ